السلام علیکم ویلکم ٹو کنزاز بھٹک آج میں اپنے ساتھ الاسٹک والے بازو بنانے کے طریقے شروع کروں گی اس لئے اس کو بنانے شروع کرتے ہیں بہت ہی آسان اور بہت ہی جلدی بننے والے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں ہاں پہ میں نے بازو کی کرٹنگ کی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں اس کو سیدھا کر کے رکھ لیں اس کے بعد الاسٹک لینا ہے چوڑے والا اگر بریٹ لینے چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اس کی چوڑائی جو ہے وہ میں نو انچ لوں گے یہ لمبائی جو ہے وہ نو انچ اور چوڑائی اس کی ایک انچ سے ایک پہنٹ زیادہ ہے اب دیکھیں یہاں سے میں نے ڈیڈ انچ کے ایکسٹرہ کپا چھوڑا تھا مارجین کے لئے چکے سلائی میں جائے پہ یہ دیکھیں اب یہاں پہ جو ایکسٹرہ کپا چھوڑا تھا اس کو چھوڑ کے اس سے آگے الاسٹک کو سٹیچ کرنا ہے دونوں کارنر سے سٹیچ کریں گے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں پہلے پینز لگا کے اس کو سکر کر رہے ہیں دیکھیں ایک سائیڈ پہ پیٹ نہیں لگا دی اسی طریقے سے دوسری سائیڈ پہ ڈیڈ انچ کے ایکسٹرہ چھوڑ کے اس کے آگے لگانا ہے جو سلائی کا مارجن ہے اس کو چھوڑ کے اس سے آگے الاسٹک کو سٹیچ کرنا ہے دیکھیں دونوں سائیڈ پہ اس کے بعد دیکھیں میں نے اس کے پر سلائی لگا دی ہے دونوں سائیڈ سے آپ پینز ریموو کر دیں اب اس کو سٹیچ کرنا ہے تو سٹیچ کیسے کرنا ہے بہت ہی آسان طریقہ بہت ہی سیمپل ہے یہ دیکھیں فولڈ کریں بلکل الاسٹک کے ساتھ ہی ہیں جتنا ایکسٹرہ کپڑا ہے بندے کی طرف کریں ایک چیک پینٹ کا الاسٹک چھوڑا تھا ڈیڈ انچ چھوڑا تھا تقریباً تین چار پوائنٹ کا ایکسٹرہ کپڑا ہوگا وہ اندر کر دیں یہ دیکھیں اور لائن میں نے پہلے سے ڈراؤ کی بھی تھی پورے ڈیڈ ڈیڈ ایچ پہ تو اب یہاں سے مجھے الاسٹک رکھنے میں مشکل نہیں ہوگی کیونکہ کپڑا جو فولڈنگ ہے وہ مجھے پتہ ہے کہاں سب فولڈ ہوگا اب یہ اس کے اوپر سلائے لگا رہا ہوں یہ کورنر سے سلائے لگا رہا ہوں میں الاسٹک کے اوپر سلائے نہیں لگا رہا ہوں الاسٹک سے نیچے لگا رہا ہوں اب دیکھیں یہاں سے تھوڑا الاسٹک جائے گیا پیچھے سے پکڑ کے ایک کنچ کس کو باہر کی طرف نکال دیں پھر سے سیٹ کر لیں اور پھر سے اس کے اوپر سلائے لگا رہا ہوں اگر یہ اسے ترکے سے اس کو جب آگے بڑھتے جائیں گے پیچھے سے پکڑ کے کھنچ کے الاسٹک کو باہر نکالتے جائیں گے تو آپ کی سلائے آرام سے لگ جائے گا کنچ کنچ کے لگا رہے ہیں بہت آسانک کوئی مشکل نہیں اگر آپ پرس ٹیم بھی لگا رہے ہیں تو آپ اس میٹرے سے لگائیں گے تو بہت سفائی کے ساتھ بہت جلدی لگ جائیں گے یہ دیکھیں کنچ کنچ کے سلائے لگا جائیں گے تو بہت آسانک کے ساتھ اور سفائی کے ساتھ بہت جلدی سلائے لگ جائیں گے ایکسٹرن سیڈ جتنے بھی ہم اکٹ کر لیں اور اس کو کینچ کے جتنے بھی یہ چنرس میں وہ برابر کر لیں دیکھیں کتے سفائی کے ساتھ بنا اب اس کے اوپر فٹنگ اس لائے لگائیں گے اور یہاں پہ جہاں تک آپ نے فٹنگ رکھنے ہوں اپس لائے لگائیں اور یہ دیکھیں کتنے صفائی کے ساتھ اور کتنے جلدی بنے ہی جس ورس امید کریں یہ کیا کوئی ویڈیو اچھی لگیا ہوگی تھانکس فور وچنگ